اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں خبروں میں آ کے رامندر نرمان کے لیے بھومی پورجن کرنے پردھان منتری نرید موڈی پانچ اگز کو ایودھیا آ رہے ہیں اور اس سے پہلے تین دشک پرانی ان کی کچھ تصویریں اور بیان پھر سے چرچہ میں آ گیا ہے ان کے ساتھ ہی ان کا وہ بیان بھی چرچہ میں آ گیا کہ انہوں نے تیس سال پہلے ایودھیا میں کہا تھا کہ اب یہاں واپس تب ہی آؤں گا جب رامندر کا نرمان شروع ہو گیا دیکھئے رپورٹ دھرم نگری آیودھیا میں بہت سے ایسے رہش سے ہیں جو پرد درپرد کھلتے رہتے ہیں 1990 کے دشک میں جب نریندر موڈی اس وقت کے بی جے پی نیتا مرلی منوہر جوشی کے ساتھ رام للا کے درشن کرنے آئے تھے تو ہمارے سہیوگی اور ورشت پترکار مہندر درپاٹھی نے کئی تصویریں اپنے کیمرے میں قید کی تھی انہی پلوں کو یاد کرتے ہوئے مہندر درپاٹھی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے نریندر موڈی سے پوچھا کہ آپ رام للا کے دربار میں کب آئیں گے تو نریندر موڈی نے سیدھا جواب دیا تھا کہ جب رام مندر بنے گا تب آؤں گا اور اس سمیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر مولی منوہر جوشی کے جو بی جے پی کے راستی ادھے تھے ان کے ساتھ آئے تھے اور یہ تصویر میں نے کھیچی تھی اور اس سمیں جو رام جن مستو تھا چکہ وہ اس میں آئے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس تصویروں میں مالا پہنے ہوئے ہیں یہ رام للا کا درشن کر کے ہی آئے تھے چکہ میں وہاں پر فوٹوگراثی کرتا تھا اپنا رام جن بھونی سٹیو بھی چلاتا تھا اس طرح سے میں نے یہ تصویر ان کی کھیچی تھی چکہ میں نے ان سے کچھ سوال کیا تھا جو مجھے آت کا قیاد ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ رام للا کا اپنے درشن کیا کیسا محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں تو میں نے آنایاں سی کوپ لیا تھا کہ آپ دوبارہ آجد کے آپ کب آئیں گے تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ میں جب رام مندیر بنے گا تب آؤں گا بات آج سے تیس سال پہلے کی ہے جب رام جنمبومی آندولن کا شنکھنات کرنے والی لالکرشن آٹوانی کی رتیاترہ جاری تھی اور اسی رتیاترہ میں سارتھی کی بھومی کا نبھانے والے نریندر موڈی کی خاموشی اب ٹوٹے گی وہ ایودھیا ویوات پر آج تک کچھ نہیں بولے پھل کی چنتہ کیے بینا کرم کرتے رہے آخرکار پھل مل ہی گیا اب ایودھیا میں رام جنمبومی اس سال پر بھو رام مندر نرمان ہونے جا رہا ہے آڈوانی کی رتیاترہ تیس سال پہلے سماپت ہو گئی تھی لیکن اپرتیکش روپ سے یہ رت چلتا رہا سفر لمبا تھا اس دوران آڈوانی لمبی عمر کے پڑاؤ میں پہنچ گئے پر ان کا جوش، جزبہ، اورجا اور پویتر اودیش سارتھی نریندر موڈی میں سمایوجت ہوتا گیا رت اور سمی کا چکر گھومتا گیا نریندر موڈی سومنات کی دھرتی گجرات کے کئی بار مکھے منتری بنے اس کے بعد لگاتار دو بار بھی پردھان منتری بنے وہ دھیر، سینیم، پرتیکشا، پرتیگیا اور سنگرشوں کے پہیوں والے اپنے رت کو چلاتے رہے اب پانچ اگست کے دن یہ رت ایودھیا کی پاون دھرتی پر ہم جائے گا یہ تاریخ اتحاس بنے گی ایک بار پھر ستھ کی بھی جائے ہوئی پانچ اگست کے دن پردھان منتری نریندر موڈی رام جنم بھومی پر بھر وے رام مندر کا شلانیاز کرتے ہوئے بھومی پوجن کریں گے ہندو سنسکرتی کے اتحاس میں پانچ اگست دو ہزار بیس کی تاریخ بھی سواناکشوں سے لکھی جائے گی کہ اب پردھان منتری جی آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر ان کے سامنے فیس کروں کہ میرے ہی سامنے آپ نے سنکلپ لیا تھا اور آج سنکلپ پورا کرنے آپ 21 ورس کے بعد آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھگوان رام چودہ ورس کے بعد جو ہے اپنے بنواز پورا کر کے اجدھیا آئے تھے ان کا سواگت ابھیلندن ہوا تھا اسی طرح کے سے پردھان منتری نریندر موڈی جی 21 ورس کے بعد آئے اجدھیا آ رہے ہیں وہ رام اللہ کو اسی درواز میں آ رہے ہیں جہاں ہم نے تصویر کھیچی تھی وہ پوری اجدھیا سنکلپ مہن سواگت ابھیلندن کرے گا لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں پر ان کا آسیر باد لوں کیونکہ ہم کو تو اوتاری پورس لگتے ہیں کیونکہ وہ بھگوان رام کے روپ میں مجھے دکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیسا کہا تھا ویسے ہی کر کے دکھا رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مہا بھارت کا یدھ 18 دن میں سماپت ہو گیا تھا لیکن رام جنم بھومی کے دھرم یدھ کو 500 ورش کے عرصے کے بعد سفلتا حاصل ہوئی مہا بھارت کے یدھ میں بھگوان شری کرشن ارجن کے سارتھی تھے اور رام جنم بھومی کو سوطنت کرانے کے 500 سال چلے مہا بھارت کے انتیم کالکھنڈ میں لالکشت آڑوانی کے سارتھی تھے نریندر موڈی پیم موڈی کے موہ سے نکلے شبد بھوشوانی سابیت ہوئے شاید ان کے اسی سنکلپ کا نتیجہ ہے کہ آگامی پانچ اگست کو رام نگری میں ہونے والی بھومی پوجن کو ان کے ہی کر کاملو دوارہ سمپن کیا جائے گا مہندر ترپاٹھی ایو دھیا لائف ٹوڈے